بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی خبرکاروں کرتے ہیں ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے پیش نظر آج محکمہ مال کولگام پولیس منسپل کاؤنسل اور محکمہ امور صارفین کی مشترکہ ٹیم نے بازاروں کا معاینہ کیا ٹیم نے مارکٹ میں فروخت ہونے والے اشیاء کا جائزہ لیا اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا اہدداروں نے دکانداروں کو اشیاء کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے علاوہ صارفین کو میاری اشیاء فراہم کرنے کی ہدایت دی اس موقع پر تحصیل دار بلال احمد ایسے چولگام ایاز گیلانی اور دیگر آفیسرز نے کہا کہ بازاروں میں روزانہ ایسی مارکٹ چیکنگ عمل میں لائیں جائیں گی ہمیں خوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پھروٹس ویجیٹیبلز اور باقی جو اشیاء خردنی کے سامانے مہین مبارک کے آیام میں ملنے چاہیے وہ قولیٹی والے ہو اور وہ ہی صحیح ریٹس پہ ان کو ملیں اعتدال کے لیے ہم خوشش کر رہے ہیں کہ ہم آن گراؤنڈ رہیں بیچ بیچ میں ہم بھی چک کریں اور جو پھور کے آفیشلز ہیں وہ ہر روز دو دو تین تین گھنٹے رہتے ہی ہیں پھوشش یہ ہی ہے کہ لوگ بھی جہاں پہ ان کو لگے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے ریٹ کے سلسلے میں وہ ہمارے نوٹس میں لائیں ایسی ایسیو صاحب کی نوٹس میں لائیں ان کے اخلاف کاری ہوگی ایس پی ایسی میوزیم سری نگر میں آج نادر قرآنی نسکوں کی ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش کا احتمام دپارٹمنٹ آف آرکائیوز آرکرالجی اینڈ میوزیمز نے کیا تھا نمائش کے دوران چند نادر اور منفرد قرآنی نسکوں کی نمائش کی گئی چار سو سال سے زائد پرانے مکتودات کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا اس نمائش میں مختلف سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ نے حصہ دانیا تو ہم نے انعقاد کیا ہے قرآنک ایگزیبیشن فرد فرس ٹائم تو اس ایگزیبیشن کو انعقاد ہویا ہے فرم 23rd of this month 29th will be dekloji it was a week long exhibition کیپنی نیو محی رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ exhibition لگا دی ہے یہاں پہ اور اس کا اور ایک بیسک فنڈا ہے کہ ہمارے پر بہت ساری یوگ آتی ہے بہت ساری لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ منسکرپٹس ہمارے پاس ابھی یہاں ڈسپلی نہیں ہے تو وہ چیز بھی دیکھ کے ابھی ہمارا سیکشن کمیشن نہیں ہوا ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا تاکہ ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں طورز منسکرپٹ ہیریٹیج آف جی ان کے تھوڑا سا ان میں ایک قسم کا تھوڑا جذبہ جو تھا وہ ہم تھوڑا سا اس میں کچھ یہاں سے بھی اپنا دکھا سکیں تو اسی لئے ہم نے اس exhibition کی نگاد کی ہے یہ میرے پاس آلخازی نہیں ہے جس کو میں بیان کر سکتا کہ یہاں کتنا اچھا exhibition ہے اور اس محی مدارک میں مجھے لگتا ہے کہ یہ خالی محی رمضان میں نہیں ہونا جائے بلکہ ہر محی میں اس کا exhibition ہو کیونکہ اس سے دل کھلتا ہے یہ بہت بڑیا ہے آج کے ٹائم میں آپ کو پتائی ہے آج محی رمضان چر رہا ہے تو ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کو بھی دل خوش ہوتا ہے ہم نے بہت آیت پاک دیکھے ہم نے جو ہاتھ سے لکھے ہیں اور جو ان پر پیپر ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی ہاتھ سے بھائے تھا